اسلام علیکم دوستو میں ہوں زیشان اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان پیجن کلپ یوٹیوب چینل دوستو آپ کو ہمارے چینل میں حوش آمدید امید ہے آپ سب حیریت سے ہوں گے دوستو آج کی ویڈیو بہت ہی حاصل ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو سردی کے سوکڑے کے بارے میں بتائیں گے دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے دوستو اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ سردی کے سوکڑے کے علامات اور اس کا علاج کیا ہے دوستو اگر سوکڑا بروقت علاج نہ کیا جائے تو کبوتر لکوا جہلے کی طرف چارے جاتا ہے جس میں کبوتر کے ضائع ہونے کے چانس زیادہ ہو جاتے ہیں دوستو سب سے پہلے اس کے علامات کے بارے میں بات کرتے ہیں علامات نزلہ ریشہ کھانسی گلے کی سوزش ہوراک نہ کھانا موں کھول کر زوز سے سانس لینا نچلی ہڈی کا روز بروز باہر کی طرف پڑھنا چھوٹے پروں کو پھلا کر گردن اور موس میں چھپا لینا اور سائیڈ پر ہو کر کھڑے رہنا یہ علامات سرد سوکڑے کا باعث بنتی ہیں دوستو سوکڑے کا علاج بہت ہی حسان ہے آپ کو صرف تین چیزوں کی ضرورت ہوگی ایتھرومائسین پانچ سو میلی گرام کی ایک گولی پینیڈول چار گولیاں کارمینہ ہمدرد کی آٹھ گولیاں لے کر سب کو باریک پیس لیں اور حسبے ضرورت بیسن اور پانی میں ملا کر گولیاں بنا لیں ساتھ روز تک صبح شام ایک گولی دیں انشاءاللہ آپ کا کبتر بلکل فٹ ہو جائے گا دوستو ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ گھنٹی کے نشان کو بھی دبائیں شکریہ سبسکرائب کیجئے پاکستان پیجن کلپ کو اور ساتھ گھنٹی کے نشان کو بھی دبائیے شکریہ